آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مددہ لے کر آئے وہ مددہ ہے پردان منتری نریندر موڈی کے بھائی نے آمد شاہ کے بیٹے پر بڑے سوال اٹھائے ہیں اور آخر کیوں اٹھائیے سوال کیا ہو گیا ہے ایسا معاملہ کہ پردان منتری کے بھائی ہی گرہ منتری کے بیٹے پر باقاعدہ سوال اٹھانے لگے دراصل دیش کے پردان منتری نریندر موڈی کے بھائی ہیں پرہلاد موڈی اور دیش کے گرہ منتری آمد شاہ کے بیٹے ہیں جائشا جائشا کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر اکثر جائشا کے چرچے چلتے رہتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ ہے بی سی سی آئی کے آنریری سیکریٹری ہیں وہ اور ایشیان کرکٹ ایسوسییشن کا انہیں ابھی پریسیڈنٹ الیکٹ کیا گیا ہے وہ بھی نیر ویرود یونینی مسلی مطلب سرو سہمتی سے ان کو پریسیڈنٹ گھوشت کیا گیا ایشیان کرکٹ ایسوسییشن کا اس سے پہلے بی سی سی آئی جو بھارت کا کرکٹ کنٹرول بورڈ ہے اس نے بھی آنریری سیکریٹری امیت شاہ کے بیٹے کو بنایا تھا اب ایسے میں سوال یہ اٹھنے لگائے کہ آخر ایسے کون سے گھڑ ہیں امیت شاہ کے بیٹے جائشاہ میں جو انہیں اتنے بڑے بڑے پد دیے جا رہے ہیں وہ بھی کرکٹ ایسوسییشن کے کیا وہ کبھی کرکٹ کھیلے ہیں کیا ان کا کرکٹ میں کوئی اتحاس ہے کیا انہوں نے کبھی کوئی ریکارڈ بنایا ہے یہاں تک کہ وہ تو کبھی انٹرنیشنل کرکٹ میں شامل بھی نہیں ہوا لیکن اس سب کے باوجود بھی اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں انہیں کرکٹ ایسوسییشن کی مل رہی ہیں اسی کو لے کر کے پرحلاد موڈی نے سوال اٹھایا ہے آپ کو سوال دکھاتے ہیں کہ امیت شاہ کے بیٹے جائشاہ کو کرکٹ بورڈ کی ذمہ داریاں کیوں ملی اور یہ سوال اس لئے اٹھنے لگا کیونکہ پرحلاد موڈی نے اپنی بیٹی کے لئے ٹکٹ مانگا تھا گجرات کی جو نکاہ چناؤں ہونے والے اس میں اور اس میں صرف ان کو اس لئے ٹکٹ نہیں ملا کیونکہ وہ پردھان منطری نریندر موڈی کے بھائی ہیں اور ونشواد کی بات کر کے ان کی بیٹی کا ٹکٹ کارڈ دیا گیا اس کو لے کر کے پرحلاد موڈی نے کہا ہے کہ یدی ونشواد کے آپ اتنا ہی خلاف ہیں تو پھر امیت شاہ کے بیٹے کو اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں کیوں مل رہی ہیں کرکٹ میں تو ان کا کوئی یوگدان کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ان کا صرف اور صرف ایک ہی یوگدان ہے کہ وہ دیش کے گرہ منطری آمیت شاہ کے بیٹے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب واقعی میں جہ شاہ کو صرف اسی لئے اتنے سارے پدھ ملیں کیونکہ وہ گرہ منطری آمیت شاہ کے بیٹے ہیں یا پھر ان کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ہیڈن ٹیلنٹ ہو چھپا ہوئے جو گھن ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ